بسم اللہ الرحمن الرحیم تین جولائی کو جمعیت علماء ہن کی طرف سے ایک میٹنگ مناقض ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کے لیے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ دونوں جمعیتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر جاری ہوئی ہے جس میں حضرت معانہ عرشد مدنی صاحب اور معانہ محمود مدنی صاحب ہر دو حضرات کے دستخط ہیں ساتھ میں محتمیم دعولوم دیوون کے بھی دستخط ہیں یہ میٹنگ کس مقصد کے پیش نظر ہونی ہے اسی کو چینل کے ناظرین سے ساجہ کرنا اس ویڈیو کا مقصود ہے پریس ریلیز یہ ہے محترم المقام زیدت ان آیاتکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے عام محترم یقیناً واقف ہوں گے کہ مسلمانہ نے ہن کی مؤقت تنظیم جمعیت علماء ہن نے اپنے قیام کے روز اول ہی سے وطن عزیز میں امت مسلمہ کی شیرازہ بندی اور احکام شریعت کے نفاظ اور اجرا کے لیے امارت شریعہ کے نظام کو ناگزیر قرار دیا تھا شیخ الہن حضرت معانہ محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علی نے جمعیت علماء ہن کے اولین اجلاس عام کے موقع پر ملکی سطح پر امارت شریعہ ہن کے نظام کو قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن اس وقت چند دشواریوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہ ہو سکی البتہ صوبائی سطح پر بحار میں امارت کا قیام مارز وجود میں آ گیا تاہم کل ہن سطح پر امارت کے قیام کی کوششیں بعد میں بھی جاری رہیں تاہا کے نومبر 1986 میں ایک وسیع الشان نمائند اجتماع میں دہلی میں امارت شریعہ ہن کا قیام عمل میں آیا جس کے اولین امیر الہند محدیس کبیر ابو المعاصر حضرت معانہ حبیب الرحمن صاحب آزمی رحمت اللہ علی منتخب ہوئے ان کی رہلت کے بعد سن انیس سو بانوے میں فدائے ملت حضرت معانہ سید اسد صاحب مدنی نور اللہ حمر قدہو بعد ازان سن دوہزار چھے میں حضرت معانہ مرغوب الرحمان صاحب بجنوری رحمہ اللہ اور پھر سن دوہزار گیارہ میں حضرت معانہ قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ حمر قدہو کو بترتیب امیر الہند منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھوں پر سموطات کی بیعت کی گئی امارت شریعہ ہند کے تحت پورے ملک میں ملی مسائل کے حل کے لیے محکم شریعہ کا نظام جاری ہے اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ مرکزی دفتر سے رویت حلال کا اعلان کیا جاتا ہے جس پر پوری ملت اعتماد کرتی ہے علاوازی اصلاح معاشرہ کے لیے مختلف سطح پر تحریکات بھی چلائی جاتی ہیں نیز امارت کے تحت طلبہ اور بیوگان کی امداد کے لیے بیتلمال کا شعبہ بھی قائم ہے فالحمدللہ کے علا ذلك اب چونکہ امیر الہند رابے حضرت موانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہو کی گدشتہ ماں وفات ہو چکی ہے اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جلد از جلد نئے امیر کا انتخاب کر کے اس کی قیادت و سیادت میں مذکرہ امور کو جاری رکھا جائے بنا بنی مشورے سے تے کیا گیا ہے کہ معرخہ تین جولائے سن دو ہزار اکیس مطابق بائیز زی غادہ سن چودہ سو بیالیس بروش شمبہ کو بامقام مدنی ہول دفتر جمعیت علماء ہن امارت کے مرکزی عراقی نشورہ صوبائی عمرہ اور محکم شریعہ کے اہم ذمہ داران اور وطن عزیز کے دیگر ارباب حل و عقد کا ایک نمائندہ اجتماع بلایا جائے اور حسب دستور امیر الہن خامس کا انتخاب عمل میں لائے جائے بنی بنا آجناب سے گزارش ہے کہ اپنے قیمت اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر حسب پروگرام اجتماع میں شرکت فرمائے اور مفید مشوروں سے نوازے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرمائے آمین والسلام دستخط ارشد مدنی ابو القاسم نومانی محمود مدنی